اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتداء ہے جو دلوں کی رازوں سے خوب واقف ہے السلام علیکم دوستو ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک ملک کا بادشاہ بہت ہی اماندار بہادر اور رحم دل انسان تھا وہ اپنی ریایہ کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اب بادشاہ کی ملکہ بھی بہت اچھی خاتون تھی دراصل ملکہ ایک غریب لکڑھارے کی بیٹی تھی ایک دن بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں بہت دور تک نکل گیا اور اچانک موسم بھی خراب ہو گیا آندھی طوفان کی وجہ سے کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا سب سپاہی اور سب ساتھی آپس میں سے بچھڑ گئے جیسے جیسے شام کے سائے پھیلتے گئے بادشاہ کو واپسی کی فکر لاحق ہونے لگی لیکن بادشاہ راستہ بھٹک گیا تھا بادشاہ واپس گھر نہیں جا سکتا تھا لیکن جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا جنگل میں بھی رات بتائی نہیں جا سکتی تھی اس لیے بادشاہ سلامت کوئی محفوظ بنا گا تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا چلتے چلتے اس کو ایک جگہ دھوان سا نظر آیا تو آگے جا کے کیا دیکھتا ہے کہ یہاں تو ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے نیک دل بادشاہ نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھا کھانستا ہوا باہر نکلا بادشاہ نے اس بوڑھے کو بتایا کہ میاں میں مسافر ہوں اور راستہ بھٹک گیا ہوں باہر موسم خراب ہے مجھے پناہ کی ضرورت ہے بوڑھا آدمی بادشاہ کو اپنی جھوپڑی کے اندر لے آیا اب اس بوڑھے آدمی کی ایک جوان اور خوبصورت بیٹی بھی تھی وہ دونوں باپ بیٹی یہاں جنگل میں رہتے تھے اور بوڑھا لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ کر گزارہ کرتا تھا بادشاہ کے لیے لڑکی نے بہت اچھا کھانا تیار کر کے بادشاہ کو کھانے کے لیے دیا کھانا تھا تو سادہ لیکن بہت مزی کا بنا ہوا تھا پھر اس کے لیے ایک اچھا آرام دا بستر بنا کے اس بادشاہ کے حوالے کر دیا گیا بوڑھے اور اس کی بیٹی نے اس کا بہت اچھا خیال رکھا صبح کو بادشاہ اپنے محل میں واپس تو آ گیا تھا لیکن بادشاہ کو ابھی تک بوڑھے لکڑھارے اور اس کی خوبصورت اور نیک بیٹی بہت یاد آ رہی تھی وہ بوڑھا لکڑھارا اور اس کی خوبصورت بیٹی جس نے ایک مسافر کو نہ جانتے ہوئے بھی اس کا اتنا اچھا خیال رکھا بادشاہ کی شادی اس کے اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی پر وہ لڑکی بہت مغرور اور چلاک تھی بادشاہ نے شادی سے انکار کر دیا اور فیصلہ سنایا کہ وہ جنگل میں موجود لکڑھارے کی بیٹی سے شادی کرے گا اور یوں بادشاہ کی شادی لکڑھارے کی بیٹی سے ہو گئی بادشاہ کے چچا زاد کو اس شادی سے بہت دکھ اور رنج ہوا اب یہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کب بادشاہ سے یہ اپنا بدلہ لے سکے اب دن عزرتے گئے اور بادشاہ کے ہاں ایک سال کے بعد پہلی بیٹی پیدا ہوئی اگلے سال پھر بیٹی ہوئی تب بادشاہ کا چچا بادشاہ سے کہنے لگا دیکھو بادشاہ سلامت حکومت تو لڑکا ہی سبھالتا ہے لیکن تمہارے ہاں کوئی لڑکے کی ولادت نہیں ہوئی تمہاری دو بیٹیاں ہیں بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ اپنے چچا سے پوچھنے لگا اچھا تم مجھے بتاؤ کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے یہ سن کر اس کا چچا تیزی سے کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کو دوسری شادی کرنی چاہیے تاکہ دوسری شادی سے آپ کے ہاں لڑکے کی ولادت ہو اور وہ لڑکا آپ کی سلطنت کا وارث بن جائے بادشاہ نے جیسے ہی اپنے چچا کی زبان سے دوسری شادی کی بات سنی تو بادشاہ ساری کہانی سمجھ گیا کہ دراصل میرا چچا دوبارہ سے میری شادی اپنی بیٹی سے کروانا چاہتا ہے اس لیے بادشاہ نے دوسری شادی کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اور بادشاہ اپنے چچا سے کہنے لگا کہ میں اللہ تعالی کی ذات کی رضا پر راضی ہوں اگر اللہ تعالی چاہے گا تو مجھے بیٹا بھی عطا کرے گا وگرنا میں اپنی بیٹیوں کی ولادت پر بہت زیادہ خوش ہوں میری اولاد نہ ہونے سے تو بہت بہتر ہے کہ میرے ہاں شہزادیاں ہوں اور ویسے بھی بیٹیاں تو اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہیں اس لیے میں بیٹے کے لیے دوسری شادی نہیں کروں گا جیسے ہی بادشاہ کے چچا نے یہ سنا کہ اب شادی کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں تو بادشاہ کا چچا کچھ چلاک تھا اس نے بادشاہ کے خاص وزیر کو کچھ انعام اور کچھ دولت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا دوسری طرف وزیر بھی لالچی تھا اس نے بھی بادشاہ کے چچا کی باتوں میں آ کر بادشاہ کے خلاف سازش تیار کرنے کی ہامی بھر لی اب بادشاہ کا چچا اور اس کا خاص وزیر بادشاہ کے خلاف سازش بنا رہے تھے اب یہ دونوں سوچ رہے تھے کہ کس طرح کر کے اس بادشاہ کو اس تخت سے اتارا جائے اور کچھ عرصہ بعد ان دونوں نے بغاوت کر کے اور کئی ساتھی اپنے ساتھ ملا کے بادشاہ سے تخت چھین لیا اور اقتدار کو خود سنبھال لیا بادشاہ کی ایک قرآنی نوکرانی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ سب جلد ہی شہزادیوں کو مروہ دیں گے اس لیے نوکرانی نے دونوں بچیوں کو اٹھایا اور رات کے سناٹے میں کہیں دور چلی گئی اب پہلے تو اس علاقے پر ایک نیک دل اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا اب جو بادشاہ بنا وہ انتہائی ظالم اور جابر تھا انتہائی مغرور حکمران تھا لوگ بھی اب اس سے تنگ ہو گئے تھے دوسری طرف اس نوکرانی نے ان لڑکیوں کو اٹھا کر جنگل میں اپنا بصیرہ ڈال لیا تھا اور چونکہ یہ ان کی وفادار تھی اس لیے یہ ان دونوں شہزادیوں کی پرورش کرنے لگی بس وقت گزرتا رہا اب دونوں لڑکیاں جوان ہو چکی تھی اسی دوران ایک دن بوڑی نوکرانی بہت سخت بیمار ہو گئی اور مرنے کے قریب ہو گئی تب اس نے دونوں شہزادیوں کو پاس بلا کے بتایا کہ وہ درحقیقت شہزادیاں ہیں اور ان کے ماباب کے ساتھ کیا ہوا نوکرانی کے مرنے کے بعد دونوں لڑکیاں بلکل اکیلی ہو گئی تھیں وہ ماباب کو یاد کر کے بہت روتی تھی لیکن کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی خیر دن گزرتے رہے اور اسی طرح ایک دن یہ ہوا کہ ایک شہزادہ جنگل میں شکار کھیلنے آیا اس کا وزیر بھی اس کے ساتھ تھا اور شہزادہ اور وزیر میں اچھی خاصی دوستی تھی شہزادہ نے تیتر شکار کیے اور وزیر کو دیئے کہ جاؤ اور ان کو صاف کر کے ان کو بھون کر لے آؤ اور خود شہزادہ چونکہ تھک گیا تھا اس لیے ایک گھنے درخت کے نیچے ارام کرنے لگا اب یہ وزیر زادہ جانتا تھا کہ یہاں پاس ہی صاف پانی کہاں ملے گا اس لیے یہ وزیر ساتھ کی ندی پر چلا گیا جنگل میں ایک بہت خوبصورت اور صاف پانی کی ندی تھی وزیر نے وہاں جا کر یہ تیتر صاف کیے اور وہیں ندی کے قریب ایک کنارے پر بیٹھ کر اپنی آگ جلا لی اور تیتر وہاں بھوننے لگا ابھی یہ وزیر وہیں ندی کے قریب بیٹھ کر تیتر بھون رہا تھا کہ اس کی نظر اسی ندی کے قریب ایک جھوپڑی پر پڑی وزیر نے دیکھا کہ اس جھوپڑی کے قریب ایک بہت خوبصورت اور نیک دل شہزادی کھڑی ہے وزیر نے اپنے تیتر وہیں آگ پر چھوڑے اور بھاگتا ہوا اسی شہزادی کے قریب گیا وزیر نے تھوڑی دیر اس شہزادی سے باتیں کی اور اس سے حال احوال پوچھنے لگا اتنے میں وزیر کو کسی چیز کے جلنے کی بو آنے لگی وزیر نے سوچا کہ شاید میرے تیتر جل گئے ہوں گے کیونکہ وزیر انہیں آگ پر چھوڑ کر شہزادی کی طرف چلا آیا تھا وزیر نے جب واپس آ کر دیکھا تو واقعیتا اس کا وہ تیتر جل چکا تھا اور کھانے کے قابل نہیں تھا اب کی بار شہزادی بھی وزیر کے ساتھ تھی شہزادی نے وزیر سے کہا کہ تم سے یہ تیتر اچھی طرح نہیں بھونے جا سکتے تم اس طرح کرو کہ یہ تیتر مجھے دو میں تمہیں صحیح طرح سے بھون دیتی ہوں اب وزیر ایک طرف بیٹھ گیا اور یہ خوبصورت اور نیک دل شہزادی تیتر بھون کر وزیر کو دینے لگی دوسری طرف بیٹھا ہوا شہزادی بھی وزیر کا انتظار کر رہا تھا کہ آج وزیر کو اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے پہلے تو وزیر بہت جلدی تیتر بھون کر شہزادی کے پاس لے آتا تھا آج نہ جانے وزیر کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی شہزادی سوچنے لگا کہ تھوڑی دیر مزید میں یہیں انتظار کر لیتا ہوں اور پھر وزیر کی تلاش میں نکل پڑوں گا اور دوبارہ سے شہزادی اسی درخت کے نیچے ارام کرنے لگا دوسری طرف شہزادی نے اسی وقت سارے تیتر بھون کر وزیر کے حوالے کر دیئے اور ادھر شہزادی انتظار کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد وزیر وہ سارے تیتر لے کر شہزادی کے پاس آ گیا شہزادی نے وزیر سے یہ بھی پوچھا کہ آج تمہیں اتنا وقت کیوں لگا ہے اور ساتھ میں تیتر بھی کھانے لگا جیسے ہی شہزادی نے تیتر کھائے تو شہزادی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج تیتر بہت ہی مزے سے بھونے ہوئے تھے شہزادی اپنے وزیر سے پوچھنے لگا آج تم نے اتنے مزے دار تیتر کیسے بھون لیے آج سے پہلے تو تیرے ہاتھ میں یہ لذت نہیں تھی تب وزیر زادی نے اس سے بتایا کہ یہاں سے تھوڑا آگے ایک جھوپڑی ہے اس میں ایک حسین لڑکی رہتی ہے اس نے بھون کے دیئے ہیں کیونکہ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور میرے بھونے ہوئے تیتر تو جل گئے تھے ادھر چھوٹی شہزادی واپس جھوپڑی میں آئی وہ جنگل کی دوسری طرف ایک ندی پر کپڑے دھونے گئی تھی تو بڑی بہن نے اسے وزیر زادے کے آنے کا سارا قصہ سنایا کہ کیسے وہ مجھے دیکھتا رہا اور اس کے لائے ہوئے تیتر جل گئے تب چھوٹی بہن نے بڑی بہن سے کہا کہ دیکھنا وہ اب شہزادے کو لے کر واپس آئے گا اور تم اتنی حسین ہو کہ شہزادہ تم کو پسند کر لے گا تم شہزادے کے ساتھ چلی جانا اور شہزادے سے شادی کر لینا لیکن یاد رکھنا کہ میرے بارے میں اسے ہرگز نہ بتانا شہزادی نے ساری بات سن کر انکار کر دیا کہ نہیں میں تم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی لیکن چھوٹی شہزادی نہ مانی اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گی اور ہمارا رشتہ دنیا کے سامنے نہیں آئے گا یہ کہتے ہوئے وہ باہر گئی اور جب واپس آئی تو اس کے پاس بہت چھوٹے چھوٹے سفید پھول تھے وہ اس نے اپنی بڑی بہن کو دیئے اور کہا جب شہزادہ تم کو لے کے جائے تو تم تمام راستے یہ پھول ایک ایک کر کے گراتی جانا اس طرح تم تک میں پہنچ جاؤں گی ساری بات سمجھا کر چھوٹی شہزادی چھوپڑی سے نکل کر ایک درخت کی اونٹ میں چھپ گئی اتنے میں شہزادہ اور وزیرزادہ بھی آ گئے جیسے ہی شہزادے کی نظر بڑی شہزادی پر پڑی وہ اس پر فدہ ہو گیا شہزادے نے پوچھا کہ وہ اس جنگل میں تنہا کیا کر رہی ہے تو شہزادی نے اپنی چھوٹی بہن کی سمجھائی ہوئی باتیں شہزادے کو بتا دیں اور یہ کہنے لگی یہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی ماں میری مر گئی باپ میرا لکڑ ہارا تھا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ کر گزر بسر کرتے تھے کچھ دن پہلے ہی باپ بھی دنیا سے چل بسا اب دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے نام کے اس لیے میں یہاں جنگل میں اکیلی رہتی ہوں شہزادے نے جب یہ سنا تو اس نے فوراں شہزادی کو شادی کی پیش کش کی اور ساتھ چلنے کو کہا تو شہزادی چلنے کو تیار ہو گئی شہزادی نے وہ گھٹڑی لی جس میں سفید پھول تھے شہزادے نے شہزادی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا اور اپنے محل کی طرف چل دیا بڑی شہزادی راستے میں ایک ایک کر کے وہ سفید پھول گراتی گئی ادھر چھوٹی شہزادی درخت کی اوٹ سے نکلی اور سفید پھولوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی شہزادہ شہزادی سمیت محل میں پہنچا اور سیدھا بادشاہ اور ملکہ کے پاس آیا اور ان کو شہزادی کی ساری کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ شہزادی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے شہزادے کی پہلی بیوی اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور اس کی خالہ بھی بیوہ ہونے کے بعد وہیں محل میں رہتی تھی جب ان ماں بیٹی کو پتا چلا تو ان کو بہت غصہ آیا پر شہزادی کی بیوی جانتی تھی کہ شہزادہ کسی کام کی ٹھان لے تو وہ کر کے ہی رہتا ہے اس لیے اس نے بظاہر خوشی کا اظہار کیا اور یہ کہنے لگی کتنا اچھا لگے گا کہ شہزادہ پھر سے شادی کرے گا اور ہم دونوں سوتنے نہیں بلکہ بہنیں بن کر رہیں گی جب یہ خوشی سے اجازت دے رہی تھی تو باقی محل میں بھلا کس کو اطراز ہو سکتا تھا یوں دھوم دھام سے شہزادے کی شادی ہو گئی چھوٹی شہزادی پھول چنتے چنتے دو دن بعد شہر میں داخل ہوئی تو اس شہر میں جشن کا سما تھا اس نے ایک بوڑی عورت سے پوچھا کیا بات ہے ہر طرف رونک کیوں لگی ہوئی ہے تو بوڑی نے بتایا کہ ہمارے شہزادے کو جنگل سے ایک پیاری لڑکی ملی ہے اور شہزادہ اس سے شادی کرنے لگا ہے اس لیے سارے شہر کو دلن کی طرح سجایا گیا ہے چھوٹی شہزادی نے بوڑی سے پوچھا کہ کیا مجھے کوئی کام مل سکتا ہے میں گاؤں سے آئی ہوں میرے ماں باپ نہیں ہیں اور میں رہنے کی جگہ کی تلاش کر رہی ہوں اگر مجھے کوئی کام مل جائے تو کتنا اچھا ہو اس بوڑی عورت نے اس شہزادی سے کہا ہاں تم میرے ہاں رہ سکتی ہو اور آج کل ویسے بھی محل میں بہت کام ہے میں بھی وہیں جا رہی ہوں اب اس بوڑی عورت کی ایک بیٹی تھی جو کچھ دن پہلے ہی بیمار ہو کر مر گئی تھی اس نے چھوٹی شہزادی سے کہا کہ تم میری بیٹی بن کر یوں ہی میرے پاس رہ لو یہ بوڑی عورت جوانی میں محل میں نوکرانی ہوا کرتی تھی اور اب بڑھاپی کی وجہ سے اس نے کام کرنا کم کر دیا تھا شہزادی نے کہا ٹھیک ہے اممہ میں کام کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے محل میں لے کر جائیں اور مجھے محل میں کوئی کام لگوا دیں بوڑی عورت شہزادی کو لے کر محل کی طرف چل دی جہاں ہر طرف شادیانیں بج رہے تھے بوڑی اممہ جب شہزادی کو لے کر محل میں پہنچی تو سامنے سے شہزادے کی پہلی بیوی آ رہی تھی بوڑی اممہ نے تسلیم بچاتے ہوئے بتایا یہ میری بھانجی ہے آج ہی گاؤں سے آئی ہے اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اس کو محل میں کام پر رکھ لیں شہزادے کی پہلی بیگم نے کچھ دیر چھوٹی شہزادی کو دیکھا اور پھر کہنے لگی یہاں محل میں ساری کنیزیں ملکہ کی تابیدار ہیں میں کسی کو بھی خرید نہیں سکتی اگر تو میرے لیے کام کرے جیسا میں کہوں ویسا کرے تو میں تم کو بہت سارا زیور پیسہ دوں گی چھوٹی شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شہزادے کی پہلی بیوی ہے دوسرا اس کی باتوں سے اسے بھی سازش کی بو آنے لگی اس لیے جلدی سے چھوٹی شہزادی نے کہا ہاں جی ملکہ صاحبہ میں آپ کی ہر بات مانوں گی اس کی بات سن کر ملکہ مسکراتے ہوئے بولی ابھی میں ملکہ نہیں ہوں ابھی تو میں اس شہر کی شہزادی ہوں ابھی میں نے بادشاہ کو کوئی بیٹا نہیں دیا اس پر اکل مند شہزادی نے کہا کہ آپ کا اقبال بلند ہو اللہ تعالی نے چاہا تو بہت جلد ہی آپ ملکہ بن جائیں گی جس پر پہلی بیوی کہنے لگی تم بہت کام کی چیز ہو بس تم آج سے اسی محل میں میری کہنے کے مطابق چلنا اس پر اکل مند شہزادی کہنے لگی جی جی بالکل آپ مجھے زبردست پائیں گی تھوڑی دیر بعد شہزادے کی نئی نویلی دلہن اور اس چھوٹے شہزادی کی بڑی بھین شہزادے کی پہلی بیوی کے کمرے میں آئی جیسے ہی یہ کمرے میں آئی تو شہزادے کی پہلی بیوی اس نئی نویلی دلہن سے کہنے لگی یہ آج سے تمہاری کنیز ہے یہ میری خاص اور وفادار کنیز تھی میں اسے توفے کے طور پر تمہارے حوالے کرنا چاہتی ہوں دوسری طرف نئی نویلی دلہن نے جیسے ہی یہ سب کچھ سنا اور اس نے اپنی چھوٹی بہین کو دیکھا تو یہ بہت خوش ہوئی اور جلدی سے پہلی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی تم بہت اچھی ہو تم سا محل میں کوئی نہیں ہے تھوڑی دیر بعد شہزادے کی پہلی بیوی کہنے لگی مجھے محل میں بہت کام ہے میں ذرا وہ دیکھ کر آتی ہوں اور وہ چلی گئی اس کے جاتے ہی دونوں بہینیں ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں چھوٹی نے بڑی بہین کو سب بتایا کہ یہاں محل میں میں کام کے ارادے سے آئی ہوں اور میں شہزادے کی پہلی بیوی کی وفادار بن گئی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ شہزادے کی پہلی بیوی تمہارے خلاف سازش کرے گی اور وہ اس سازش میں مجھے بھی شامل کرنا چاہتی ہے اس لیے تم اپنے برے وقت کے لیے تیار رہنا اور میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کروں گی اور تمہارے سارے دشمنوں کو بے نکاب کروں گی تاکہ تمہیں سارے منافق لوگوں سے چھٹکارہ مل جائے تھوڑے دنوں کے بعد بڑی شہزادی امید سے ہو گئی یہ خبر بڑی بیوی کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی کیونکہ وہ اب تک شہزادے کو اولاد نہیں دے سکی تھی ملکہ بادشاہ اور شہزادہ بہت خوش تھے اس لیے اب شہزادی کا خاص خیال رکھا جانے لگا ادھر پہلی بیوی چھوٹی شہزادی کے ساتھ مل کر سوچنے لگی کہ آخر کیا کیا جائے چھوٹی شہزادی بہت پریشان رہنے لگی اس نے بڑی بہن سے کہا کہ یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ اب چھوٹی شہزادی اس کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ شہزادی کی بڑی بیوی اس سے کتنا جلتی ہے کیونکہ اگر وہ بتا بھی دیتی تو کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کرنا تھا اور شہزادہ تو اس کی بات ہرگز نہیں مانتا کیونکہ آخر وہ کئی سالوں سے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا اور دوسرا شادی کے وقت بھی اس نے سب سے زیادہ خوشی دکھائی تھی لیکن یہ کون جانتا تھا کہ اس کی خوشی منافقانہ خوشی تھی جتنا وہ باہر سے خوش نظر آ رہی تھی اتنا وہ اندر سے جل رہی تھی کچھ دنوں کے بعد چھوٹی شہزادی نے موقع دیکھ کر اپنی بڑی بہن سے بات کی تو بڑی بہن نے اپنی چھوٹی بہن کو ڈانٹا کہ اب تمہاری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا پہلے اگر تم مجھے شہزادے کو بتانے دیتی کہ تم میری چھوٹی بہن ہو تو اب لوگ تمہاری بات کا یقین کرتے لیکن چھوٹی شہزادی جانتی تھی کہ ابھی اگر ہم نے شہزادے کو ہمارے بارے میں بتایا تو شہزادہ سمجھے گا کہ ہم دونوں بہنیں جھوٹھی ہیں بڑی بہن نے شادی سے پہلے جھوٹ بولا تھا اور چھوٹی بہن شادی کے بعد جھوٹ بول رہی ہے اس لیے چھوٹی شہزادی نے بڑی بہن کو منع کر دیا کہ آپ شہزادے کو کچھ بھی نہیں بتائیں گی جب تک میں آپ کو نہیں کہوں گی کچھ دنوں کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آیا وہ شہزادے کی پہلی بیوی نے دائی اور چھوٹی شہزادی کو بہت سارے پیسے دیئے اور کہا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تم بچے کو اٹھا کر مار دینا اور اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دینا یہ کام بہت آسانی سے کر لوں گی چھوٹی شہزادی نے بڑی اور پہلی بیوی کو دلاسہ اور تسلی دیتے ہوئے کہا اور کہا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا میں اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دوں گی اور انسانی بچہ اٹھا کر مار دوں گی خیر ولادت ہوئی دائی اور چھوٹی شہزادی نے بلکل ایسا ہی کیا انسانی بچے کو اٹھا لیا اور اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دیا کیونکہ اب یہ شہزادی اور شہزادے کی نئی دلہن بے ہوشی کی حالت میں تھی اس لیے اس سے کچھ خبر نہ ہوئی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے خیر دائی نے وہ بچہ چھوٹی شہزادی کو دیا کہ جا کر اس کو مار دو اور اس کی جگہ انہوں نے بلی کا بچہ تو پہلے ہی رکھ دیا تھا اب چھوٹی شہزادی نے جلدی سے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور سیدھا اپنے گھر آئی اور اپنی بوڑی امہ سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری بہین کا بچہ ہے اسے گھر میں رکھتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد اس کو میں یہاں سے لے جاؤں گی اب اس بوڑی امہ نے بھی اپنی بیٹی کی بات مان لی اور چھوٹے بچے کی پرورش کرنے لگی جب اس کو بھوک لگتی تو اس کو بکری کا دودھ پلایا جاتا دوسری طرف جب چھوٹی شہزادی بچہ گھر میں دیکھ کر واپس محل میں آئی تو وہاں محل میں عجیب صورتحال تھی انسان کے بجائے بلی کے بچے کو جنم دینے کی کہانی سب لوگوں کی زبان پر تھی سب لوگ افسردہ اور حیران و پریشان تھی شہزادہ بھی رو رہا تھا شہزادی بھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے شہزادی اپنی طرف سے صفائی دے رہی تھی کہ میں نے بلی کا بچہ پیدا نہیں کیا ہے لیکن کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا ہر ایک کے لیے یہ ایک نئی اور انوکھی بات تھی اب تو لوگ شہزادی سے ڈر رہے تھے جب اس چھوٹی شہزادی نے اپنی بہین کی یہ حالت دیکھی تو یہ اپنی بہین سے کہنے لگی آؤ ہم یہ محل اور اس محل والوں کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جاتی ہیں اور اپنی زندگی غزارتی ہیں لیکن بڑی بہین نے کہا کہ نہیں میں شہزادے سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہوں آج نہیں تو کل شہزادہ پھر میرے ساتھ اچھا ہو جائے گا آج نہیں تو کل یہ واقعہ پھر سے لوگ بھلا دیں گے اور پھر سے لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے پھر شہزادے نے بھی شہزادی کو ایک اور موقع دیا اور اس نے بھی شہزادی کو معاف کر دیا اب اسی طرح دن گزرتے گئے اور ایک بار پھر سے یہ شہزادی امید سے ہوئی پھر محل میں جشن کا انتظام ہو گیا لیکن اب کی بار سب کے دلوں میں یہ ڈر تھا کہ اس بار خدا جانے کیا ہوتا ہے ابھی دوسری بار یہ شہزادی امید سے ہوئی تھی کہ اسی وقت بادشاہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی بادشاہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بادشاہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو سکا اور طبیعت کی بیماری توالت پکڑتی گئی اور آخرکار بادشاہ نے اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دی اور اس دنیا کو چھوڑ دیا اب بادشاہ کی وفات کے بعد شہزادے کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیا گیا اور شہزادے کے ہاتھ میں تمام انتظام آ گیا شہزادے کی ماں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر لی اور خود اس طرح اپنی ساری ذمہ داری شہزادے کے ہاتھوں سوپ دی خیر دن گزرتے گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب شہزادی نے دوسرے بچے کو پیدا کرنا تھا ایک بار پھر سے شہزادے کی پہلی بیوی نے بہت سارا روپیہ پیسہ خرچ کر کے کہا کہ اس بار تم اس بچے کی جگہ ایک کتے کا بچہ رکھ دینا اس پر اکل مند شہزادی کہنے لگی بلکل ایسا ہی کریں گے ہم آپ بے فکر ہو جائیں ہم اس بار بھی شہزادی کے بیٹے کو مار دیں گے اور اس کی جگہ ایک کتے کا بچہ رکھ دیں گے پھر وہ دن آ گیا جس دن شہزادی نے اپنے چاند جیسے شہزادے کو جنم دیا لیکن اس بار بھی وہی ہوا دائی نے اس بار بھی لڑکا شہزادی کے حوالے کر دیا اور اس کی جگہ کتے کا بچہ رکھ دیا چھوٹی شہزادی نے وہ شہزادہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا تھا وہ خوبصورت چاند سا بچہ کپڑے میں لپیٹا اور پھر اپنی ماں کے حوالے کر دیا اور ماں سے کہہ دیا کہ ان کے بارے میں میں تمہیں کبھی تفصیل سے بتاؤں گی ابھی یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں اور دونوں محصوم ہیں ابھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں اور ان کی پرورش کریں وہ بڑی عورت بھی نیک دل اور رحم دل تھی اس نے اپنی شہزادی بیٹی سے مزید کچھ نہ پوچھا اور وہ ان دونوں کی پرورش کرنے لگی دوسری طرف اب کی باہر محل میں کورام مچ گیا تھا سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ عورت منحوس ہے اس نے پہلی بار بلی کے بچے کو پیدا کیا ہے اور اب کی باہر اس نے کتے کے بچے کو پیدا کیا ہے سب لوگوں نے شہزادے پر اتنا زور ڈالا کہ شہزادے نے اپنی شہزادی کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا شہزادے نے اپنی بیوی کو قید خانے میں ڈال دیا اور شہزادہ اب اپنی پہلی بیوی کی طرف لوٹ آیا تھا ساری محبت اب اپنی پہلی بیوی پر نشاور کر رہا تھا دوسری طرف اس کی پہلی بیوی بھی خوش تھی اسے معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے دنیا فتح کر لی ہے اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ اس نے سب لوگوں کو فتح کر لیا ہے اور اب وہی اس ملک پر بادشاہت کرے گی اور شہزادے کو جیسا کہے گی شہزادہ ویسا کرے گا کیونکہ شہزادہ اب ایک طرح سے اس دوسری بیوی کی بے وفائی سے تنگ آ چکا تھا شہزادہ بہت پریشان تھا اس کا باپ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا اس کی ماں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اس لیے شہزادے کو اب ایک آدمی کی ضرورت تھی جو شہزادے کو دلاسہ اور تسلی دے سکے اور شہزادے کے دکھ بانٹ سکے پہلی بیوی نے بڑی چلاکی سے کام لیا اور اس نے شہزادے کو تسلی اور دلاسہ دینا شروع کر دیا اور اپنی تمام محبتیں شہزادے پر نچھاور کرنا شروع کر دیں کچھ دنوں کے بعد شہزادے کی پہلی بیوی نے سوچا کہ مجھے اپنی نوکرانی اور اس دائی کو قتل کروا دینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا راز شہزادے پر کھل جائے بس یہی سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ میں ان دونوں کو قتل کروا دوں گی اس نے اس دائی کو تو قتل کروا دیا لیکن چھوٹی شہزادی کو اس کے ارادوں کے بارے میں خبر ہو گئی تھی دوسرا جب سے اس کی بہن قید میں گئی تھی اس نے محل میں آنا چھوڑ دیا تھا اس لیے اس نے ان دونوں بچوں کو اٹھایا جو یہ اپنی بوڑی امہ کے پاس پال رہی تھی اور دونوں کو لے کر واپس اپنی اسی جنگل کی جھوپڑی میں چلی گئی اور وہیں ان دونوں کی پرورش کرنے لگی اب یوں دن گزر رہے تھے سب لوگ اس شہزادی کے بارے میں بھول گئے تھے شہزادہ بھی جو کہ اب بادشاہ بن چکا تھا اپنی نئی بیوی کے ساتھ خوش تھا کبھی کبھی اس کو اپنی شہزادی کی یاد آتی تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی لیکن پھر جب شہزادے کو بلی اور کتے کے بچے یاد آتے تو وہ اپنی ملکہ سے نفرت کرنے لگتا خیر یوں ہی وقت گزرتا گیا پانی سال بعد ایک دن بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آیا بادشاہ اور وزیر اپنے گھوڑوں کو ندی کے کنارے پانی پلانے کے لیے لے گئے ابھی یہ دونوں پانی پلا ہی رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں وہاں نہایت خوبصورت دو بچے لکڑی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے اور آتے ہی ندی کے کنارے انہوں نے اپنے گھوڑے کھڑے کر دیئے اور یہ کہنے لگے اے میرے کاٹ کے گھوڑے لوہے کی لگام جلتے سے پانی پی لے اے میرے غلام بادشاہ کو یہ سن کر بڑی حیرانگی ہوئی اور اس نے ان دونوں کو دیکھا جو بہت ہی خوبصورت تھے دیکھنے سے یہ دونوں شہزادے لگتے تھے اس لئے بادشاہ نے بڑے پیار سے ان سے کہا پیارے بچوں کیا کبھی لکڑی کے گھوڑے بھی پانی پیتے ہیں اور لوہے کی لگام بھی ہوتی ہے اس پر بڑے لڑکے نے جلدی سے کہا اس پر بڑے لڑکے نے جلدی سے تحمل مزاجی کے ساتھ کہا کیا کبھی ایک انسان عورت بھی بلی اور کتے کے بچے پیدا کر سکتی ہے اتنا سننا ہی تھا اور دونوں شہزادے وہاں سے چلے گئے لیکن بادشاہ کے دل و دماغ میں عجیب کیفیت چلنے لگی بادشاہ کو اسی وقت اپنی وہ ملکہ یاد آگئی اور ان دونوں لڑکوں کی بات اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ہم آہستہ آہستہ ان دونوں لڑکوں کا پیچھا کریں گے آخر یہ دونوں شہزادے کہاں جاتے ہیں خیر بادشاہ اور یہ وزیر شہزادوں کے پیچھے چلتے چلتے اسی جھوپڑی تک آ گئے جیسے ہی بادشاہ جھوپڑی کے قریب آیا اس کی نظر چھوٹی شہزادی پر پڑی اب چھوٹی شہزادی کو بادشاہ جانتا نہیں تھا اسے تو اتنا علم تھا کہ یہ میری کنیز ہے اس نے جیسے ہی اپنی کنیز کو دیکھا تو اس نے اپنی کنیز سے پوچھا یہ سب ماجرہ کیا ہے اور یہ بچے کس کے ہیں اور آج کل تم محل میں کیوں نہیں آ رہی اور آج کل تم نے جنگل میں دیرہ کیوں ڈالا ہوا ہے اس پر شہزادی نے ساری بات بادشاہ کو بتا دی کہ آپ جس لڑکی کو کچھ سال پہلے لے کر گئے تھے میں اس کی چھوٹی بہن ہوں مجھے پتا تھا کہ محلوں میں سازچیں ہوتی ہیں اس پر بادشاہ نے کہا تمہیں پہلے ہی سب کچھ کیسے معلوم تھا اس پر شہزادی بولی کہ ہم بھی کوئی عام ذات کے لوگ نہیں بلکہ ہم دونوں بہنیں بھی شہزادیاں ہیں ہمارا باپ بھی آپ کی طرح بادشاہ تھا وہ ایک بار جنگل میں شکار کھیلنے آیا تھا اور راستہ بھول کر میرے نانا جو کہ ایک لکڑ ہارے تھے ان کے پاس پناہ لی تھی میری ماں بہت ہی خوبصورت تھی جیسے ہی میرے نانا کے پاس رہتے ہوئے اس بادشاہ کی نظر ہماری ماں پر پڑی تو اس کو ہماری ماں پسند آ گئی اور اس نے ہمارے باپ سے التجاہ کر کے ہماری ماں سے شادی کر لی لیکن پھر بعد میں ہمارے باپ اور ہماری ماں کے خلاف سازشیں ہوئیں اور دونوں کو قتل کر دیا گیا ہماری ایک وفادار نوکرانی نے ہمیں محل سے نکالا تھا اور یہاں جنگل میں لاکر ہماری پرورش کی تھی اس کے بعد اس چھوٹی شہزادی نے شروع سے لے کر آخر تک کی ساری کہانی بادشاہ کو سنا دی کہ کس طرح میں آپ کے محل میں آئی کس طرح میں اس بوڑی عورت کے پاس رہی کس طرح میں آپ کی پہلی بیوی کی کنیز بنی رہی اور کس طرح میں نے آپ کی شہزادی کے دونوں شہزادے اٹھائے اور ان کی جگہ بلی اور کتے کے بچے رکھ دیئے یہ کہہ کر اس شہزادی نے ان دونوں بچوں کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہنے لگی کہ یہ دونوں بچے کسی اور کے نہیں ہیں بادشاہ سلامت یہ آپ کی اولاد ہیں اور آپ کے ولی اہد ہیں بادشاہ نے جیسے ہی اپنے شہزادے دیکھے تو بادشاہ نے ان دونوں کو گلے سے لگا لیا اور شہزادی کی کہانی سن کر کافی دیر تک رونے لگا جب بادشاہ کو ساری کہانی معلوم ہو گئی اور ساری حقیقت بادشاہ پر کھل گئی شہزادے نے اسی وقت غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ میں اپنی پہلی بیوی کو سزا دوں گا لیکن اتنا سنتے ہی چھوٹی شہزادی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت سب سے پہلے آپ اپنی ملکہ کو رہا کریں اور پھر اپنی ملکہ کو اختیار دیں کہ وہ آپ کی بیوی کو کیا سزا دینا پسند کرتی ہے اگر آپ کی ملکہ آپ کی بیوی کو آزاد کر دے تو اسے آزاد زندگی غزارنے دیں کیونکہ آپ کی بیوی آپ کی ملکہ کی گنے گار ہے اور سب سے زیادہ تکلیف تو آپ کی ملکہ کو ہوئی ہے جس سے اس کے دو بچے چھین لیے گئے جس سے اس کا شوہر چھین لیا گیا جس کی بہت زیادہ بے عزتی اور بربادی ہو گئی اور جس کو قید میں ڈالا گیا بادشاہ کو چھوٹی شہزادی کی یہ تجویز بہت پسند آئی دوسری طرف چھوٹی شہزادی جانتی تھی کہ بڑی شہزادی بہت رحم دل ہے اور وہ بادشاہ کی پہلی بیوی کو معاف کر دے گی کیونکہ سزا دینے سے وہ وقت تو کبھی واپس نہیں آ سکتا جو بڑی شہزادی نے قید میں گزارا ہے اور جو چھوٹی شہزادی نے اپنی بڑی بہن کی جدائی میں اور دونوں بچوں نے ماں کے بغیر گزارا تھا بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے گھوڑوں پر بٹھایا اور پھر اپنی چھوٹی شہزادی کے ساتھ اپنے محل میں داخل ہوا محل میں داخل ہوتے ہی بادشاہ نے اپنی پہلی بیوی کو قید کر دیا اور اپنی ملکہ کو آزاد کیا اور اپنی ملکہ کو اپنے بیٹوں سے ملوایا اور پھر رو رو کر اپنی ملکہ سے معافی مانگی ملکہ نے اپنے بیٹوں سے مل کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور اپنے بیٹوں کے گلے سے لکھ کر کافی دیر روتی رہی اور ساتھ میں اس نے شہزادے کو بھی معاف کر دیا اور وہ کہنے لگی اگر آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ بالکل ایسا ہی کرتا کیونکہ آپ کی نظروں میں تو دھول جھونکی گئی تھی اور آپ کو دھوکہ دیا گیا تھا خیر اب بادشاہ اور اس کی ملکہ اور دونوں شہزادوں کے لیے الگ الگ تخت لگائے گئے جب سب لوگ تخت پر آ گئے تو سب لوگوں کے سامنے اس پہلی بیوی کو بیڑیوں میں پیش کیا گیا اس کے بعد بادشاہ نے ملکہ کو اجازت دے دی کہ وہ جو سزا تجویز کرے گی ہم اپنی پہلی بیوی کو وہی سزا دیں گے لیکن ملکہ رحم دل تھی اس نے اسی وقت پہلی بیوی کو معاف کر دیا دوسری طرف اس پہلی بیوی نے جب یہ سنا کہ ملکہ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو پہلے تو یہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی اسے معلوم تھا کہ اب میرا انجام آنے والا ہے لیکن جیسے ہی اس نے اپنی معافی نامہ سنا تو یہ چھوٹی ملکہ کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے خیر محل میں جشن کا اعلان کیا گیا اس موقع پر وزیر نے شرماتے ہوئے بادشاہ سلامت سے اپنی اس چھوٹی شہزادی کی شادی کی درخواست کی بادشاہ نے مسکراتے ہوئے چھوٹی شہزادی کی طرف دیکھا چھوٹی شہزادی نے بھی شرماتے ہوئے گردن جھکا لی خیر کچھ دنوں کے بعد بڑے جشن کے ساتھ وزیر اور شہزادی کی شادی کر دی گئی اب بادشاہ بھی اپنی ملکہ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ خوش رہنے لگا اور چھوٹی شہزادی بھی وزیر کے ساتھ محبت بھرے انداز میں رہنے لگی سب لوگ خوش تھے اور شہزادے کی پہلی بیوی بھی اب پوری طرح سے بدل چکی تھی اس نے بھی گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی موسیقا